بندہ بروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث آزم زیر سایا ہر بلی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمائے جمال محمد است حیدر بہار باغے خسال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہی ذو قفضہ شفاعت ہے تمہاری واحبا قرض لیتی ہے گناہ پریزگاری واحبا خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واحبا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سمباری واحبا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واحبا نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں میروں اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واحبا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے طالِ برگشتہ تیری سازگاری واحبا صدقِ سنام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دون عالم میں تمہاری واحبا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واحبا لہو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب لہو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبد آب دین رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ رے کو دیا تُو نے تلو اے آفتاب شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نموہد فقرِ جنہد و بایزی تیرا جمال بے نکاو حضرتِ فاروق عاظم کے زمانے میں ایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی حضرتِ فاروق اسے نہیں بتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہے تنہا جا رہی تھی آپ نے اس عورت سے اونٹ کی نکیل پکڑ کر فرمایا آپ نے محرم کے بغیر کدھر جا رہی ہے تو تو وہ عورت کہنے لگی شاید عمر دنیا سے چلا گیا ہے اس لیے میری سواری کسی نہیں روکی اللہ حضرتِ اور شہر شاہ سوری کے زمانے میں کابل سے لے کر دیلی تک اس کا دعویٰ تھا کہ سونے کا تھال اپنے سر پر عورت رکھے تنہ تنہا کابل سے دیلی جائے اگر کوئی اس کے طرف دیکھے تو پھر شہر شاہ سوری کو شہر شاہ سوری نہیں کہنا اور میر عبد الرحمن یہ تب ہی کی بات ہے افغانستان کا جب مرزے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں اس وقت افغانستان کا سربراہ تھا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے کسی چوک میں کوئی سونا رکھ جائے اور تین سال کے بعد بھی آئے تو سونا ایسے نہ پڑا ہو تو پھر مجھے نہ کہنا اللہ حضرتِ یہ تو ابھی کی باتیں تو قیامت تک امن ہو سکتا ہے سکون ہو سکتا ہے امت اروج پا سکتی ہے اور زکاة دینے والے ہوں لینے والے نہ ہوں بددیانتی نہ ہو دو نمبر کام نہ ہو یہ صرف حضور کا دین آئے گا تو ہوگا اور کشمیر سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں کے شہر اور ملک پر امن ہو سکتے ہیں تو صرف رسول اللہ کے دین سے ہو سکتے ہیں بس اس کے علاوہ اقوام متحدہ کہ دفتر میں سال کے بعد صرف جا کے یہ عداشت پیش کر دینا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حق خودِ رادیت کا حق دیا جائے سال تک پورا سال مسلمان کشمیر کے زبا ہوتے رہے عورتیں چیختی رہیں چلاتی رہے اور نوجوانوں کی گردنیں کٹتی رہے گھروں کو آگ لگائی جاتی رہے اور مسلمان راستے میں جاتے ہوئے گرفتار کر کے ان کو عقوبت خانوں میں اپہج کر دیا جائے تو یہ سارا سال ہوتا رہے پاکستان کا صرف یہ کام ہے کہ سال کے بعد اظہاری اظہاری جیتی یہ کشمیر ہو جائے ایک وہابی کان فرنس کر لمن ایک سنی کر لمن ایک جناب حکومتی سطح تھے دو چار ٹٹو بیٹھ جان کشمیر ایسے تھوڑا آزاد ہوگا کشمیر قیامت تک اگر آزاد ہو سکتا ہے تو صرف حضور کے دین سے آزاد ہے اقبال کلندر الہوری کہتا ہے در جنیوہ چیست غیر از مکروفن سیتوں ہی میشوان نخچہر من اقبال کہتا ہے جلے آ اقوام متحدہ تنو کشمیر دینا ہے اقوام متحدہ عراق دی وچ امن لیانا ہے اقوام متحدہ تے روس دیا فوجہ تے امریکی فوجہ ہوں تے مل کے شام دے وچ امن لیانا ہے کہتا ہے تو جلو یہاں غزہ دے وچ اور اسرائیلیانا مل کے امریکیان ہوتے امن لیانا ہے برما دے وچ امریکیان فوجیان جا کے مسلمان بچیاں دے صرف تے ہاتھ رکھنے ہیں کہتا ہے تو جلو یہاں در جنیوہ چیست غیر از مکروفن سیتوں ہی میشوان نخچہر من کہنے لگا اقوام متحدہ میں صرف یہ فیصلے ہوتے ہیں سوائے مکروفریب غداری اور مکاری کے وہاں کچھ نہیں ہوتا میں کہا پھر کیا ہوتا ہے کہنے لگا چند بدماش کفن چور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تو اس بیڑ کو پکڑ لے میں اس بیڑ کو پکڑ لیتا ہوں تو افغانستان کو پکڑ لے اور میں شام کو پکڑ لیتا ہوں تو برما کو پکڑ لے اور میں جناب اراد کو پکڑ لیتا ہوں اور میں تو جناب وہاں بوسنیا کے اندر لوگوں کو پر ظلم کر اور میں چیچنیا کے مسلمانوں پر ظلم کروں گا کہنے لگا اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں کچھ نہیں ہوتا پھر کلندرِ لاہوری اقبال درویشِ لاہوری کہتا اے نادان تراؤں میدِ غم گسارہ زی افرنگست دلِ شاہینِ سوزت بہرِ آم مرغے کے درچنگست اقبال کہنے لگا تجھے فرنگیوں سے خیر کیوں اقبال آیا نے یورپس تو پڑھ کے کہنے لگا فریاد زی افرنگو دلہ ویزی افرنگ فریاد زی شیرینیو پرویزی افرنگ عالم ہماوی رانا از چنگیزی افرنگ میمارِ حرم باز بتا میرے جہان خیز از خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران کہنے لگا اوہ میں بڑا ہوتے ظلم ویک کے آیا میں اتو انہ دے بلب ویکھے اندرو چنگیز خان نڑوی بڑھے ظالم میں انگریز ویکھے کہنے لگا جلیا انہ دے کڑو تن امید ہے کہ اوہ مسلمانہ دے مسائل حل کرنگے نا نا قیدہ میمارِ حرم باز بتا میرے جہان خیز کہنے لگا اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اٹھ اپنے حرم کی حفاظت کر مسلمانوں کی حفاظت کر اپنے دین کی حفاظت کر اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کر اٹھ اب خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران کہنے لگا بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا اب خود اٹھ اور مسلمانوں کی حالت زار پر خود جو ہے وہ نظر کر کہ ہر طرف مسلمانی تباہ اور برباد ہے اقبال کلندر الہوری کہتا ہے نادا ترہ امید غم گسارہ زیفرنگست دل شاہین سوزت بہر آم مرغے کے درچنگست اقبال کہنا اے جلے تجھے انگریزوں سے یہ امید ہے کہ کبھی زندگی میں کشمیر تمہارے حوالے کر دیں گے کشمیر جب بھی ازاد ہوگا تو اسلامی جہاد سے ازاد ہوگا توجہ امریکی جہاد سے نہیں میں اسلامی جہاد دا اس واسطے نہ لیا آجی امریکی جہاد نہیں امریکہ کو پیسے کھا کے اور امریکہ کو جناب ہتھیار لے کے اوٹے دائش ہی کر سکتی بھئی صحابہ دے مزارہ تے عملہ کر دیتا امریکی ڈالر کھا دے ہون پھر خالد بن ولید دے مزارہ تے مسلمان بم مار دیں دا امریکی ڈالر کھا دے ہون تے جہاد دے نہ ہوتے مسلمانہ دے سر کپ کے تے فٹبال کھیڑے جان دے امریکہ دے پیسے ہون تے پھر سیدہ زینب دا مزار دا دیتا جان دا اسلام دے نہ ہوتے جی خلافت آ رہی ہے میں کہو زلیل کے بچے تُو نے کونسی خلافت لانی ہے کہ جس کے اندر تُو نے خالد بن ولید کے مزار کو بم مار دیا جس کے ذریعے تُم نے حضرت یونس علیہ السلام کا مزار گرا دیا جس خلافت کے نام پر تُو نے حضرت عویس کرنی کے مزار کو گرا دیا جس خلافت کے نام پر تُو نے اممار بن یاسر کے مزار کو گرا دیا جس خلافت کے نام پر تُو نے صحابہ اور کے مزارات سے نکال کر ان کے جسم اور ان کے ساتھ تُم نے توہینہ میز رویہ اختیار کیا بتا وہ کونسی خلافت ہے خلافت تو وہی ہے کہ حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں جب قات پڑا تو حضرت بلال بن حارس المزنی حضور کے در اقدس پر حاضر ہوئے عرض کی حضور استسک اللہ علی امت کا حضور اپنی امت کے لئے پانی طلب کیجئے رات جب حضرت بلال بن حارس المزنی سو گئے میرے آقا تشریف لائے فرمایا عمر کو جا کر کہو القیسو 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 عمر کو کہو دانائی اختیار کرے دانائی اختیار کرے دانائی اختیار کرے اور عمر کو یہ کہہ دینا جا کر کے بارش ہو جائے اور تم کون سی خلافت کی باتیں کرتے ہو میں نے اس لئے اسلامی جہاد کا نام لی ہے آجی اسلامی جہاد کے اندر بدر کے بعد پھر عوض آجاتا ہے عوض کے بعد پھر خندق آجاتا ہے خندق کے بعد پھر یہ آجاتا ہے پھر چلتے چلتے جنگ قادسی آجاتی ہے جنگ یرموک آجاتا ہے پھر سپر پاورے اسلامی جہاد کے پاؤں کی نیچے روندی ڈالی اسلامی جہاد میں یہ نہیں ہوتا کہ افغانستان بھی ہاتھ سے چلا جائے عراق جہاد کے نام پر افغانستان بھی ہاتھ سے چلا جائے عراق بھی ہاتھ سے چلا جائے مقبوضہ شمیر میں مزید ظلم شروع ہو جائے اور مصر کے اندر بھی جنرل سی سی جیسا یہودی جنرل سات ہزار مسلمان بچوں عورتوں بوڑوں جوانوں پر ٹیک جڑھا دے اسلامی جہاد میں یہ نہیں ہوتا اسلامی جہاد کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بھی لوگ چلے جاتے ہیں بوڑے بھی چلے جاتے ہیں بدری بھی چلے جاتے ہیں اشرا مبشرہ والے بھی چلے جاتے ہیں اسلامی جہاد کے اندر امریکی ڈالر لے کر بڑی بڑی گاڑیاں نہیں خریدی جاتی اور پاکستان کے شہروں میں بڑے بڑے مرکز بنا کر مجاہدین کی جیکٹیں وہاں نہیں پہنی جاتی وہ مجاہدین اور وہاں سپر پاوروں کے دروازے جا کر کھڑکا دیتے ہیں نکلو اے بار محمد عربی کی غلام آگا ہے نکلو بار تیری نگاہے نا سے دونوں مراد با گئے تیری نگاہے نا سے دونوں مراد با گئے اسلامی جہاد کے اندر ایک عورت کی چیخ پر عرب سے چل کر محمد بن قاسم سندھ کے کنارے آ جاتا ہے اسلامی جب جہاد ہو تو پھر سولہ عملوں میں ناکام ہو جائے محمود غزنوی تو ستارمی بار پھر آ جاتا ہے اور اسلامی جہاد ہو تو صلاح الدین ایوبی حج اور عمرے چھوڑ کر بیت المقدس ازاد کروا دیتا ہے جب اسلامی جہاد ہو تو پھر مسئلہ یہ ہے میں نے اس لیے اسلامی جہاد کا نام لی ہے کشمیر اگر ازاد ہو سکتا ہے تو صرف اسلامی جہاد سے ازاد ہو سکتا ہے بس اقوام متحدہ کے یہودیوں کے سامنے ایسے رکھ کر ٹرے میں تمہیں کشمیر دے گا وہ اقبال کہندہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے ملک کے اندر تیرے شہر کے اندر کوئی افرہ تفریح نہ ہو کوئی ظلم و ستم نہ ہو اگر کہندہ ہے تو اے چاہتا ہے تو اشتران 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 خود برا کہنے لگا کدیوی فرنگی اندر اٹھ آپ نے حوز ہوتے نہیں آن دے کلندر اللہوریہ گل کر گیا کیامت تک کہ انگریزہ نے اٹھا نو دور رکھنا ہے اناد جناب انہوں بڑی ہیں بڑی ہیں جناب امریکی سفارت خان پاکستان اسلام آباد بڑے بڑے ایکڑا ہوتے بن رہے دسو جی سفارت خان ملک ساڑا ہوئے تھے امریکہ نے اتنیا کالونیاں برانڈکے مطلب ہے ایک گلز کوئی سمجھ آئی توانو اور کیا چاہتے ہو تم امریکہ کو اتنے بڑی مسجد کے لیے تھے تم مسجدیں تو گرا کر سڑکیں بنا رہے ہو مسجدیں تو آج تک تم نہیں بڑی بنا سکے مسجدیں تو جو بنی ہیں ان کو بھی تم سڑکوں کے نام پر گرا رہے ہو اور اولیاء کے مزارات بھی سڑکوں کے نام پر تم بنا بنا اٹھا رہے ہو اور جناب یہ بھی بزرگ کو اٹھا دو یہ بھی کہوں کہ سڑک لمبی کرنی سڑک اچھی کرنی لوگ انہیں مسلمان جیڑے کاروبار کر رہے ہیں انہیں دکانہ تھے تُسی بیڑے گھرک کر کے رہ دیتے ہیں انہیں دے کاروبار تُسی کیڑیاں سڑکیں دیاں گلہ کر دے ہو تے جہاں کسی مسلمان نو اجاز اسلام جے ہوئے گا نا اسلام تے حضرت عمر جمعہ پڑھان جا رہا ہے حضرت عباس تے گھار تے کڑوں لنگے تے اتھو پرناڑے ویچو خون آیا تے حضرت عمر تے کپڑے تے پہ گیا آپ دوبارہ پھر گھارا ہے کپڑے بدلے تے فرمایا پرناڑا ہو کھیڑ دو اسلام ہوئے تے پھر این جوندہ جا رہو پانا ملیک جج بھی ہوئی وکیل بھی ہوئی تے آپو بھی ہوئی خود مدہی تے خود جاج تے خود وکیل تے فیصلے این جوندن ممبر ہوتے ہیں حضرت عمر کھڑے ہو انہوں نے کہا دس ہو جی ہے کرتا کتے ہو بڑے ہو بس اتنی بات ہے نہ وکیل پیش ہونے کی ضرورت ہے نہ دس لاکھ دو کروڑ وکیلوں کو دینے کی ضرورت ہے ایک عام دہاتی اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہنے کا کرتا کتے ہو بڑے ہو پھر حضرت عمر فرمائے جی عمر ٹیڑا ہو جائے پھر عمر ٹیڑا ہو جائے پھر پہلی سفر چو ایک دن آتی کھڑا گیا انہیں تلوار آنچ بار کٹی انہیں کہا عمر ٹیڑا ہو جائے اتنا صدیہ کر دیں کہ کمیں ٹیڑا ہوئے لگے دن او جناب پوری قوم نو پایا جناب بجارتہ وچ پایا بجارتہ ایک دن ہور ججا دا بیان ہوندہ دوسری دن میں آگا جناب فیصلے کرنے ہوندہ کیوں جی جناب فیصلے کرنے دا انظرات امام شامل چیچنی آدھے مسلمان آج بھی جیڑے غیرت مند انہ جناب نے کیا صدر دا بیان آیا انہیں کہا ساڑے ملک کوئی وہابی یا وہابی جیسا بندہ داخل نہیں ہو سکتا توجہ اے چیچنیاں دے صدر دا بیان ہے آج جی جیسے تو جانا دے انہ جیڑے جا انہیں دے اسلام نو برباد کیتا ہے چیچنیاں وچ آج بھی دمخم کدھی وجہ تو امام شامل دی وجہ تو امام شامل نظام مصطفیٰ نافذ کیتا راتی گھر پہنچے تے آپ دی والدہ بلکل ضعیف بڑھی امام شامل نو کہن لگی ہاں کہ فلانے فلانے بندے تسی پکڑیں آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا میں سفارش کر دی ہوں انہوں نے ازاد کر دیو یہ فیصلے ہوتے ہیں صویر ہوئی تے امام شامل نے سارے مفتی بلالے قاضی بلالے علماء بلالے انہوں نے کہا میرے ایک مسئلہ درپیش ہے دسو میں نے ادھا حل کے وے انہوں نے کہا جی دسو انہوں نے کہا کوئی بندہ غلط بندے دی سفارش کرے تو وہ دی سزا کے وے تیری نگاہے نا سے دونوں مراد تیری نگاہے نا سے دونوں مراد کیوں جی انہوں نے کہا جی اتنے کوڑے مارو اس بندے نو آپ نے پھر پوچھا فرمایا میرا دوسرا مسئلہ ہے اگر وہ بندہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا پھر ادھا قریب ترین بندہ انہوں کوڑے مارو امام شامل فرمایا جلادہ نو بلاؤ میری ماں نے غلط بندے دی سفارش کی تھی اور چونکہ بڑی یہ کوڑے کھان دے قابل نہیں اے میری پشت آزر کوڑے مار رہے تھے تیری نگاہے نا سے دونوں مراد آبتکار دنیا دے اسلام دے خلاف کرنا کرنا ہوئے پیر پورے چیچنیاں دا پیر ہوئے تیر نقشبندی سلسلہ دا پیشواہ تیر امام ہوئے کیوں جی تیر جدو شریعت دی گل آئی تیر پھر کوڑے کھا دے لوگ چیخ اٹھے حضور ایک انجے پر میں رسول اللہ دے دین دا حکم ایک انج کے مطلب ہوئے جد عمر ادالت پیش ہو سکتے ہیں تیر شامل کیوں نہیں پیش ہو سکتا اے رسول اللہ دے دین جلے اوپا نعمہ لکھ سا رہے ہیں کنے انصاف ملنا ہے تھے اوہ خود ہی لٹانا رہے تھے خود ہی لٹوانا رہے تھے خود ہی کھانا رہے تھے خود ہی کھمانا رہے اے امام شامل کی تو آیا جیڑا خود پیش ہو جائے کوڑے مارو جی تو سی سوچ سکتے ہو لکھا کروڑا مرید کھڑے ہو منتا امام کوڑے کھا رہے ہو گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مرات پا گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مرات پا گئے سلائی دیا مشینہ لے کے ارمہ روپے قوم دے سڑکہ دے لاؤ کے بورڈ اپنے لاؤ گھروں جیبہ جو لائے نے ہم نے بڑی ترقی کی ہے قوم کے مال لوٹ کر ہم نے ٹرینے بنائی ہے ہم نے سڑکے بنائی ہے جیبہ جو لائے نے یا تے کب ہو نا چھتی پیوان لگیوں تو آنے پورتے ہیں نو ہاں جی ساٹھ ساٹھ لکھ دے سوٹ پا کے سڑکہ دے افتتا کرنے ہو چھتی لاکھ مربع مین دے اوکمران اومن حضرت عمر کہ کیسا رو کس رو بھی فتح ہو جائے اسلام پھر بھی نمیں کپڑے نہ پان دے سبحان اللہ حضرت فاروق عاظم جدو خلیفہ بڑھے تے آپ مدینہ پاک دے مضافات اچ گئے گھر وہے کہتے ایک بندہ پاہج پیویا معذور اکھاں تو بھی مانا بینا تے چال بھی نہیں سکتا حضرت عمر جلدی جلدی اس دے گھردی صفائی کی تھی اوہ دا بسترہ بدلیا دوڑ کے گھر آئے پھر کھانا پکوایا جان دیا جا کے اس نابینا اور پاہج بندے دے مووچ پایا اوہ بڑ بڑا اٹھیا کہنا کہا میں نو پتہ لگ دا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے حضرت عمران کھڑے ہو گئے آپ نے فرما ہوتا ہے نوکی میں پتہ ہے انہیں کہا دو سال تے دو مہینے ڈائی مہینے تن روزانہ صدیق اکبر میرے گھار آن دے سن میرے کپڑے بھی دھون دے سن بسترہ دیا سفائیاں بھی کر دے سن اور میں نو روٹی بھی کھوان دے سن میں نو ایجنگ پتہ لگیا صدیق چلے گئے جدو بھی کوئی چیز بڑھوا کے لے آئے پہلے خود چکھی تتی دے نہیں آج تسی میرا مو جلایا ہے مطلب صدیق نہیں ہے سوہ دو سال عمر نو بھی نہ پتہ چلے صدیق کی دی خدمت کرنا اہتے سلائی دیئے مشینہ بھی دیڑی ہوں زکاة دے پیسے بھی دینے ہوں فوٹو چکو کیوں کہ حضرت صاحب جناب زکاة دے پیسے دینے لگیں چودری ہیں دے گھر لوگ رمضان شریف اچ عورتہ دے کپڑے پھٹے ہوئے چودری جناب اجے ستیا میر دینی اجے میر دینی زکاة دینی اجے زور تو بعد چودری اٹھے گا پھر دو دو دست کلو دت توڑا دے گا پھر گالاویں کٹے گا او میں کوئی اسلام نہیں جلے ہو اسلام تے ہووے جڑا عمر تی کنڈو تے بوریاں لدوا کے غریبہ تے دار لائے اے اسلام ہے اے اسلام بستے محنت کرو آجی بلکل میں کدھی بھی نہیں کہا مولوی انہوں اقتدارچ لیاو بلکل مولوی مسیدہ جی رون مولوی مسیدہ جو ازانہ دیں نمازہ پڑھان اقتدارچ رسول اللہ تے دین لیاو دین تک تو تے لیاو کوئی پانامہ لیکس بڑھ ہی نہ سکے پانامہ لیکس تے تاں بڑھیں گا نا جب پیسے اتنے ہونگے جب پہلی چھتی پیواند لگے ہوئے کیوں جی حضرت فاروق عاظم دے زمانے جکاں آت پیا دے آتی یہ کہا مدینہ پاک دے آتی آیا تے آپ نے انہوں نال مٹھا دیتا روٹی کھانواست انہیں جھٹ پٹ حضرت عمر دیا گیاو چک لیا انگے کر لیا فرمایا تو گیاو کدنی بے کھا انہیں کہا نہیں جی حضرت عمر فرمایا آج کے بعد عمر گھی نہیں کھائے گا کیوں جی اسلام بڑا ڈاڑا ہے آج جی وہ اپنے منہ نالے انہوں سٹھ لکھ دے کپڑے پا واہ کے تے پورے جناب جتنے بھی عیاش نالوں ون بدکار نالوں ون انہوں یورپ دے دوریاں تے نہیں لے جاندہ آج جی حاج دے بہانے پوری کابین انہوں اسلام نہیں لے جاندہ یہ فتح بیت المقدس تا موقع بھی ہوئے تو یہودی مطانبہ بھی کر دیں عمر آئے گا تو چاپی دیں گے تو پھر بھی حضرت عمر پورے صحابہ عشرہ مبشرہ کو لے کر نہ جائیں پترہ دھیان انہوں لے کے نہ جاندہ ایک غلام جاندہ ایک عمر جاندہ آج جی مدینہ تو چل کے بیت المقدس حضرت عمر انج گئے تے غلام انہوں فرمایا کی فرمایا سفر لمبا ہے دو سواریاں نہیں لے سکتے ایک قوم تا خزانہ سی لوٹا نہیں سکتے سوار یہ کوئی ہوئے کہ عمر کو ضرورت ہے اور تو بھی اس پر سوار ہوگا میں بھی اسی پر باری باری اور جب یہودی کتابیں لے کر کھڑے حضرت عمر بیت المقدس پہنچے تو یہودی مولوی کرنے لگے اگر اس وقت اللہ کی شان کہ اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی آگئی حضرت عمر کے نکیل پکڑنے کی باری آگئی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یا رب ایک تصحیح تھوڑ جائے خیر ہے عمر سوار ہوڑ دے پتہ لگے عمر آ رہا نا 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 پتہ سی اینج نہیں بات گالے میں چھوڑ رہے تیری نگاہے نائے ناسے دونوں میں آکھا اکبال دا سوئے چھتی لکھ مربہ مین دیو کمران عمر تے شانہ اے عمر حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تے عمر ہوندے عمر تے راستے تو ویخ کے شیطان راہ تے نصب ہوندن عمر تی زبانوں تے حق بولتا ہے اے ساری ہیں شانہ امن تے میں کہا اکبال غلام پھر سوار ہووے تے عمر نکیل پھر پکڑ لووے کیوں ہویا کہا لگا تیری نگاہے ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہے ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہے ناسے دونوں مراد پا گئے اکبال کہا نا حضور جی آگے حضور آگے غلام اونٹ پر سوار اور حضرت عمر نے نکیل پکڑی ہوئی یہودی مولوی کھڑے ان کے بڑے بڑے لوگ کھڑے دیکھ کر لگے سنو بھائی جے اٹھو تے جڑا سوارے او عمرے تے چابی نہیں لبنی جے عمر اووے جڑا نکیل پکڑ کے آرہا تے بیت المقدسی چابی لب جانی کیونکہ ساڑیاں کتابہ چے لکھیا نبی آخر الزمان دے غلامے کانگے تو اس حالت جانگے دیکھئے کس شان سے امت کا امام آتا ہے دیکھئے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے سروری در دین ماں خدمت گریہ است اکبال بولیا کر لگا سروری در دین ماں خدمت گریہ است عدل فاروقی و فقر حیدریت بس اکبال کہنا اسلام اچھ بادشاہی دہ اتنا ہی تصورے مولا علی جے فقر ہووے تے فاروقی عظم جے عدل ہو سبحان اللہ بازی اس تو علاوہ کوئی نہیں اے نہیں کہ بھور بن ملک دہ حکمران حریصہ کھا رہے ہووے تے دیں مک جائے تے سپیشل تیارہ لہورو دہی لہنہ ہوئے اے نہیں ہونا جدو اسلام ہوئے گا تے پھر حضرت فاروقی عظم جدو ملک شام جا رہے تھا بیت المقدس جا رہے تھا تے شام اچ حضرت ابو درداج جڑے تھا ایکازی القزاد صاحبی آپ انا دے مہمان رہے تے آپ نے فرمایا روٹی لیا ہو انہا کہا جی آ رہی آ کافی دیر گزر رہی حضرت عمر جلال چاہ گئے فرمایا یہ روٹی نہیں لیا ہوں دا اے گھالے بھور بانے جناب دائی مکے تے لاہورو کنڈے لہنہ ہوئے جناب تیارہ تے قوم دیا بچیاں خود کشی کر اندر یائے راویش تے قوم دیا بچیاں نو اس پرو تے پیرا سٹا مول دیاں گوڑیاں بھی نہ ملن تے کہاں ایاش و کمران تے تیارے جناب دائی لہنہ ہوئے اے تے اسی بیانی نہیں کر دے چمچے کڑچے ویسی پریشاناں ساڑے تو انہوں نے چمچے کڑچے ویسی پریشانی لگی رہا نہیں خاتم کیا باتیں کرتا ہے میں اپنے نبی کا دین بیان کرتا ہے اور کیا باتیں کرتا ہے توجو توجو جنانو توجو جنانو اے بھی نہ پتا ہوئے کہ میری ریایہ ویچ کتنے جنگی آڑے ہیں وہ تو گزر دے ہم اندہ پاگل ہو جاندہ خالی ایس روڈ تو بندہ جاوے ہیں جیڑا بار و بار روڈ بنے ہویا جنگی آڑے پہ انہوں نہیں مطلب ہی جراسیم لگ دے انہوں منرل وارٹل کنے پھلانے ہیں انہوں جزانہ چیک اپ کنے کرنے ہیں تو انہوں جراسیم تا نہیں لگ گے جان دے ہو اے رسول اللہ دا دین ہی آئے گا تو پھر عمر نو چھتی پیواند لگے ہوگے کیوں جی تیرے آیا ویچ کوئی بکھا نہیں سوئے گا آجی اے عمر بن عبدالعزیز ہی آئے گا آپ دی اولاد چون کہ جدے ہوندے ہیں اٹھ سوبے میں جو زکاة لینڈاڑا کوئی نہیں سی آجی اٹھ سوبے زکاة لینڈاڑا کوئی نہیں سی اس واسطے کہ انہ سٹھ لکھ دے سوٹ نہیں سن پائے اپنے خاندان نو لے کے یورپ دے دورے نہیں سن کرائے بلکہ انہیں دیاں دیاں بھی پیازنا روٹیاں کھان دیا سا جنہ دیاں 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 بھی کاؤپڑیاں ہوں چلے ہو جگیاں لے دا کسے خبر لے نہیں آؤ واپس رسول اللہ دے دین دی طرف اے حضور دا دین ہی ہے جڑا پاکستان تبدیری لے آسکتا آجی اے حضور دا دین ہی ہے جڑا کشمیر واپس لے آسکتا اے رسول اللہ دا دین ہی ہے جڑا بوسنیاں دیاں بچیاں دے سر دیو تے ات رکھ سگدا اے حضور دا دین ہی ہے جڑا کشمیر دی رون دیاں بچیاں نو معمود غزنوی پہ کھا سگدا اے دین ہی ہے جڑا شام دی رون دیاں بچیاں نو صلاح الدین یو بھی عطا کر سگدا اور کائنات کچھ بھی کوئی نہیں واپس آؤ حضور دے دین دی طرف آہ میں ویسے کشمیر دے والے نہ دو گلن تو آہ جی آہ پرناڑا بہت لمبی گل ہو گئی پرناڑا حضرت فاروق عاظم پرناڑا اتروا دیتا حضرت ابباس آئے تو انہاں کہا جی کینے پرناڑا اتروایا انہاں کہا جی حضرت عمر اتروایا آپ نے قاضی شرائع دی عدالت مقدمہ کر دیتا انہاں کہا جناب میری اجازت تو بغیر میرے گارج تصرف ہویا قاضی شرائع نہیں کہا یا رہے دے وڑے عمر انہاں تے میں انہاں عدالت اتطلب حضرت عمر اتروایاں عدالت اتطلب کر لینا کیوں جی اے تھے ال ڈی اے والے میرے دیتا شکلیں یا ایسیاں منحوس غریب ریڑی لا کے کھڑے ریڑی سمیت فروٹ وچھ سٹکے لے جانے میں آقا کسی دی گلینڈ تروزر بھی کدی چائی نے اور زلیلو تس ہی بھی غریبہ ہوتی آہ جی اے جتنے والڈانان اے سارے جناب چنگ چین انہاں پی کھڑی ہوتے میں آج تک نہیں ویکھے ویکھے ہوئے تو میں تو انداز دے ہوں میں آج تک نہیں ویکھے کسی وڈی کڑی دے چلان کٹے ہو اے بھی مڑ کے چنگ چی آڑے دو سو کمانے تین سو دہ چلان لو جی شامی اے بھی غریبہ ہوتی مڑ کے سارے پولیس آڑے ہوتے تھانے مچ بھی امیر آوے تو انہوں کرسی تھے غریب آوے تھے انہوں ماں بینڈ دیئے پانچ دس گاڑا پرچہ ہوتے خلاف ناجہز پرچے اے سارا کچھ ختم تائیں ہوئے گا پھر کے گلی گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گئے بس حضور کا دینا کیوں جی حضرت فاروق عاظم فرمایا جی میرے کپڑے خراب ہو گئے سن انہوں نے کہا کپڑے خراب ہو گئے سن دے تھا مطلب یہ تھوڑا ہے کسی پرناڑا پٹ دینا سن حضرت اباس ایک اور گل کر دی تھی انہیں کیا حال جدو میں پرناڑا لان لگا سی نا تیر رسول اللہ قریب تو گزرے سن میرے کو سیڑھی کوئی نہیں سی رسول اللہ نے پچھا چاچا جی کیوں کھڑے ہو عرض کی تھی حضور سیڑھی کوئی نہیں پرناڑا لانے ہیں تیر رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ میں بیٹھ جانا میرے کندے ہندے چڑھ کے پرناڑا لاؤ تیری نگاہ ناسے حضرت عمر کی فرمایا حضرت عمر روپ ہے فرمایا جی پرناڑا دوبارہ لگنے ہیں لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ آج غلام بیٹھے گا تیر باستے چڑھ کے پرناڑا لانے ہیں جدو پرناڑا لگ گیا پھر دو آجی حضور تے ساری یہ تے خوشبوئے ہیں علیہ دان حضرت عباس فرمایا میں صرف ویکھنا سی بے عمر عمر بس انہیں مکان سارے ہی مسجد نبوی شریف ہے